اسلام علیکم پیارے بچوں بریچ کورس کے انیسوے دن آپ تمام کا استقبال ہے چلیے دیکھتے ہیں آج کی سرگرمی صلاحیت تصورات واقعاتی ترتیب تصویری واقعات کی ترتیب بچوں یہاں پر آپ کو واقعات کے مطالق بتایا جائیں گا کہ واقعات ترتیب کے ساتھ کس طرح ان میں تسلسل ہوتا ہے آؤ معلوم کرے واقعات کے رونما ہونے میں ایک خاص ترتیب اور تسلسل ہوتا ہے ایک ترتیب کے ساتھ واقعہ رونما ہوتے ہیں بچوں یہاں پر دیکھیں یہ یہ پرانے زمانے میں وقت کی پہمائش کے لئے استعمال ہونے والی ریت کی گھڑی ہے چلیے اس کے مطالق معلومات حاصل کرتے ہیں سمجھتے ہیں کیا دیا گیا ہے نیچے درجہ بالا تصویری سیٹ کا بغور مشاہدہ کرنے پر پتا چلتا ہے کہ وقت دیکھنے کے لئے جب گھڑی کی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو پرانے زمانے میں لوگ وقت کی پہمائش اور وقت معلوم کرنے کے لئے اس طرح کے آلات کا استعمال کرتے تھے تصویری سیٹ میں اگر ہم سیدھے ہاتھ کی طرف سے پہلی تصویر کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ اس میں ریت بالو بھری ہے جو کہ بہت ہی کم مقدار میں برتن کی نیچے کی طرف گرنا شروع ہے اس کے بعد ہم دوسرے برتن کا مشاہدہ کریں تو پتا چلتا ہے کہ پہلی کی بنیزبت دوسرے برتن میں ریت کم ہو گئی ہے اس کے بعد ہم جب تیسری تصویر کا مشاہدہ کرتے ہیں تو پہلے اور دوسرے برتن کی بنیزبت تیسرے برتن میں دونوں سے کم ریت رہ گئی آخر میں جب ہم چوتھے اور آخری برتن کا مشاہدہ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ آخری برتن میں ریت درجہ بدرجہ کم ہوتے ہوتے چوتھے برتن تک بلکل تھوڑی ہی ریت باقی رہ گئی ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ واقعات میں ایک ترتیب اور تسلسل بھی ہوتا ہے اسی طرح ہم اس تصویری سیٹ کے برتن کے نچلے حصے کا مشاہدہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے برتن کے نچلے حصے میں سب سے کم ریت ہے اور چوتھے برتن کے نچلے حصے میں سب سے زیادہ ریت ہے آپ نے دیکھا بچو ان تصویروں کو دیکھا پہلے جو تصویر نظر آ رہی تھی سیدھیات کے طرف اس میں اوپر کے حصے میں زیادہ تھی ریت اور نیچے کم تھی اب آخری میں اگر اس کو دیکھیں ہم تو آخر میں اوپر کم ہو گئی اور نیچے زیادہ ہو گئی ریت مسلسل اور تسلسل کے ساتھ نیچے گرنے کے سبب پہلی تصویر میں جو ریت زیادہ تھی اوپر بعد میں وہ ریت کم ہو گئی اس سے وقت معلوم کیا جاتا تھا بچو چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا دیا گیا ہے آؤ اہلیت پیدا کرے طلبہ کو ان کی اپنی زبان میں واقعات کو بیان کرنے اور بولنے کی پوری اجازت دی جائے بچو آپ کو اپنی زبان میں جو واقعات آپ کے ماحول میں رونما ہوتے ہیں ان کو بیان کرنا ہے یہاں پر واقعاتی ترتیب یہ دیکھئے گھڑی کا ایک سیٹ دیا گیا ہے جس میں گھڑی کے کاٹے ہر ترتیب میں آگی کی جانب دکھائی دے رہے ہیں یعنی ان میں ایک تسلسل ہے اور دھیرے دھیرے وہ آگے بڑے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا گھڑی کے اندر آپ کو ان تصویروں کو دیکھ کر ہر تصویر کے مطالق آپ کو بتانا ہے درجہ بہ درجہ آپ کو چاروں بھی تصویروں کے مطالق واقعات کی ترتیب بتانی ہے ٹھیک ہے نا بیارے بچوں بہت آسان ہے جیسے آپ گھڑی کے کاٹوں کے مطالق بول سکتے ہیں کہ ابھی کاٹا یہاں پر تھا اس وقت اتنے بج رہے تھے پھر دوسری تصویر میں کاٹے آگے چلے گئے اس وقت اتنا بجا چلیے آگے دیکھتے ہیں آؤ مش کرے اوپر کی چاروں تصویر میں کس برتن میں ریت زیادہ ہے آپ کو بتانا ہے نمبر دو برتن کے اوپری حصے میں کس نمبر کی تصویر میں سب سے کم ریت رہ گئی ہے تصویر کو دیکھئے جواب دیجئے نمبر تین جب ہم تصویری سیٹ کے نیچے والے حصے کا مشاہدہ کرتے ہیں تو کیا پتا چلتا ہے آپ کو بتانا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں آؤ تخیلاتی بنیں اپنے اطراف میں ہونے والے واقعات کو ترتیب سے لکھئے آپ کسی بھی واقعے پر لکھ سکتے ہیں بچو مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی پودا لگایا تھا پہلے وہ دھیرے دھیرے بڑا اور ایک بڑا درخت بن گیا تو آپ شروع سے اس واقعے کو لکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح بڑا ہوا شروع میں کیسا تھا اور اگر آپ کے اطراف کوئی واقعات ہوتے ہیں جیسے کوئی ہونہار بچہ افسر بن گیا یا اسے نوکری مل گئی بہت گریب تھا تو آپ اس کے شروع سے معلومات لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہیں پیارے بچوں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم